یہ جو امریکی کے بعد ہے نا اس کو میں نے ایکچلی ایڈونٹ سی اینیٹھن آوٹ آف موڈز اس بیسٹ ان ایڈیوٹ اور ایکیوٹ سٹیڈی وہ ہوا یہ ہے کہ دو مرتبہ امریکن سیویلیزیشن تبایا لبکہ جو میں آپ کو ریزن دوں گا اس کو امریکن ڈینائی نہیں کر سکتے دونوں مرتبہ ایک حیران انگیز واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں مرتبہ ساری کی ساری سیویلیزیشن اسی طرح رہی ہے چھتیں اسی طرح رہیں باو اسی طرح رہے ہر چیز اسی طرح لوگ کوئی نہیں تھے ایوری بڑی وز میشنگ آج تک ایزٹیکس میں اور میزوز میں یہ اتفاق نہیں ہو سکا کہ یہ کیوں چلے جائے تھے ایسے لگتا تھا کہ وہاں کوئی چیز بالکل ختم ہو گئے کوئی ہوروائیڈ ہو گئے یا پوری کی پوری تہذیبیں وہیں کھڑی رکھ کے شاید انہوں نے نیسری سری چیزیں اٹھائیں اور بھاگ گئے آج آگے مجھے بڑے وضاحت سے پتہ لگ رہا ہے کہ کیوں ہوا تھا یہ وضاحت یہ ہے کہ دیکھو اپنا جب ایک بہت بڑی قوم کو میں نے دیکھا یا میری اپنی قوم ہے یا میرے میں جہاز پہ بہت کم چڑھتا ہوں میرے پاس ریل ہے میرے پاس بس ہے اگر دو چیزیں نہ ہوں تو میرے پاس سائیکل ہیں میں سائیکل پہ چلھا جائے سائیکل بھی نہ ہو تو میں کوئی گدہ گوڑا پکڑوں گا تھوڑا تھوڑا کر کے میرے ٹائمنگ میں فرق پڑے گا مگر ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں مجھے کوئی ٹیکلیف نہیں ایماریکنز نے جو آؤٹفٹ کریئٹ کیا ہے وہ کسی لیسر چیز سے بیلٹ نہیں ہو سکتا سائیکل وہاں نہیں ہے رکشہ وہاں نہیں ہے بس وہاں نہیں ہے سوائے کو جو سپیریئر موس فٹنسز ہیں ان سے وہ چلتی ہے انٹر سٹی یا انٹر پروینشل ان کی جو سوائے جہاز کے نہیں ہے اب جو جس کو اپنے ملک میں ایک جگہ سے دوسرے جاگہ جانے کے لیے جہاز کا سہارا لینا پڑے اگر ہر مرتبہ مجھے یعنی آپ دیکھو کہ فرینکلی تلیم کہ میں نے نیو یورک سے شکاگو جانا تھا نیو ورک سے تو بارہ گھنٹے کی فلائٹ چاہیے مجھے یعنی بدن ایک کنٹری مجھے ایک دوسری سٹیٹ کو جانے کے لیے چھے گھنٹے کی مجھے فلائٹ چاہیے ٹیکسس کے لیے بارہ گھنٹے کی فرض کرو اس فلائٹ کو نکال دو بیچ میں جس کا اتنا بڑا آٹفٹ ہو کہ اس کی تمام کی تمام معیشت کا انحصار جو ہے وہ اس انڈسٹری پہ ہو جس کے لیے وہ واحد مشہور ہیں اب جب وہ دیچے گریں گے تو ان کے پاس کوئی سارا نہیں رہے گا وہ چھوڑے پیسوں سے اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں سکتے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چھے گھنٹے کی